السلام علیکم زمیداروں کے یوٹیوب چینل انفارمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو کیسے ہیں آپ کچھ دن مصروفیت کے بعد آج موقع ملا کارٹن کے فیلڈ میں ویسے تو ریگلالی آرہا تھا لیکن ٹائم وز شورٹ بیکاز فار دا پریپریشن آف ای ویری امپورٹنڈ ایونٹ دوستو خاص مقصد کی تیاری میں مصروف تھا جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ کام نہیں کر پایا تو آج میں کارٹن کے فیلڈ میں ہوں آج بڑی ہی زبردست معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ہی انشاءاللہ فائدہ ہوگا ادوری ویڈیو دیکھنے سے تھوڑا فائدہ ہوگا سب سے شروع کرتے ہیں بات دوستو کہ آپ لوگ بہت سارے لوگ کمنٹس نہیں کرتے چند ایک کمنٹس کرتے ہیں اور وہ بھی ویری امپورٹنڈ ویری گوڈ اچھی چیز ہے داد دے کے وہ ختم ہو جاتے ہیں دوستو کوشش کریں سجسٹ کریں چیزوں کو مجھے آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو پھر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ امپورومنٹ آئے گی کیونکہ اگر ایسے ہی ویڈیوز بناتا رہا ہو سکتا ہے اس میں کوئی پرابلمز ہوں تو لہٰذا اگر آپ لوگ مجھے سجسٹ کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ امپورومنٹ کے چانسز بڑھ جائیں گے ورنہ میں اپنی سوئے سمجھ کے مطابق ہی کروں گا تو دوستو بات لمبی کے بغیر شروع کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے مکھی جو ہے کئی قسموں کی ہے سفید مکھی یعنی وائٹ فلائی شوگر کین وائٹ فلائی یعنی گنے کی سفید مکھی فروڈ فلائی یعنی پھل کی مکھی شوڈ فلائی یعنی کامپل کی مکھی تو دوستو بہت ساری قسمیں ہیں مکھیوں کی لیکن آج ہم بات کریں گے آپ لوگوں سے کہ what is the وائٹ فلائی its behavior and how you can control this وائٹ فلائی with proper mitigations آج ہم بات کریں گے سفید مکھی کے مطلق اور پھر ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس کو کیسے منج کرنا ہے کنٹول کیسے کرنا ہے پھر ہم دیکھیں گے کون کون سے زہر available ہیں تو پوری ویڈیو آج ڈیٹیل کے ساتھ سبر کے ساتھ دیکھ لیں لیکن آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ضرور ہوگا تو بات شروع کرتے ہیں دیر کیا بغیر یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ ایک پودا ہے ماشاءاللہ سے پھول گدی ساری چیزیں ہی ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہے کہ یہ پودا اس وقت سفید مکھی کے اٹیک سے بچا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سفید مکھی کو دوستو جو پڑھے لکھے دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے سفید مکھی کو سائنٹیفی کے لیے جو ہے ہم بیمیسیہ ٹیبیس آئی کہتے ہیں اور ایک پاکستان میں اور سپیشی چل رہے ہیں اس کو بیمیسیہ ارجنٹی فلائی کہتے ہیں دو قسم کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر سفید مکھی کی پاپولیشنز آر اویلیبل تو بیہیوئر کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی لائف سائیکل کی بات کرتے ہیں دوستو اوورال سفید مکھی کا جو لائف سائیکل ہوتا ہے وہ دو سے تین ہفتوں کا ہوتا ہے خاص طور پر جب سیزن ہوتا ہے تو یہ لائف سائیکل شارڈ ہو جاتا ہے جب آف سیزن ہوتا ہے یا ادر دین دا مین ہوسٹ ہوتے ہیں جو دوسرے میزبان پودوں کی پر جاتی تو وہاں پر اس کا دورانیا تھوڑا ایکسپینڈ کر جاتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم بات کریں گے تو دو سے تین ہفتوں میں یہ اپنا لائف سائیکل مکمل کرتی ہے ایگلنگ کا کیا پروسیجر ہے ایگلنگ کی سائیکی کیا ہے تو اس کی سائیکی یہ ہے دوستو کہ یہ جو فی میل ہوتی ہے میٹنگ کرنے کے بعد on the lower side of the leaves پتوں کے نچلی ستہ کے اوپر singly and sometime in batches بعد اوقات ڈبل ڈبل دے دیتی ہے بعد اکیلا اکیلا انڈا جو ہے وہ پتے کے نیچے دیتی ہے تو لہٰذا یہ اس کا پیٹرن ہے انڈے دینے کا اب یہ انڈے جو دیتی ہے یہ زیادہ تر مچور لیوز کے اوپر you can see here in the middle of the plants there will be maximum eggs of the white fly دوستو درمیان میں جو پتے ہوتے ہیں یا جو نیچلے پتے ہوتے ہیں یا جو ہے درمیان میں تھوڑا سا اوپر کر کے پتے ہوتے ہیں ان پتوں کے اوپر یعنی اس پودے کے اس پودے کے اوپر والی چیزیں چھوڑ کے نرم شگوفوں کو چھوڑ کے نیچے جتنے پتے ہوں گے ان کے اوپر white fly جو ہے وہ ایگلے ان کو prefer کرتی ہے جو اوپر والی کمپلے ہوتی ہیں دوستو یہ جو یہ جو نرم و نازک کمپلے ہوتی ہیں یہاں پر آپ کو بالک زیادہ ملیں گے آپ کو بالک سکنگ کرتے ہوئے زیادہ ملیں گے تو لہٰذا ان جو ایکلنگ ہوئی ہے یہاں سے انڈا نکلے گا انڈے سے سوری انڈے سے بچہ نکلے گا ہیچنگ ہو گئے اس بچے نے انڈے کے ساتھ ہی بلکل چند ایم ایم یعنی بلکل جو ہے وہ بال برابر تھوڑا سا حرکت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے اور سٹک کر کے یہ ہمیں اس کو لائسس بھی بولتے ہیں جوہیں بھی بولتے ہیں پکارتے ہیں کیوں کہ یہ بالکل پتے کے ساتھ چمٹا رہتا ہے زیادہ حرکت نہیں کرتا اسی کی سفید مکی کا جو بچہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ لگا رہے گا اور وہیں لاک کے جو ہے اس نے خوراک چوسنا شروع کر دی رہی ہے تو اب آپ کو اس کی سٹیج کا پتہ چل گیا یہ رس چوست ہے رس چوسنے کے ساتھ ساتھ اپنی پشت سے ایک لیزدار مادہ نکالتا ہے اور وہ لیزدار جو مادہ ہے اس کے اوپر کالے رنگ کی ایک فنگس جمع ہوتی ہے جس کو ہم سوٹی مولڈ بولتے ہیں اور جو سوٹی مولڈ دیپوزٹ اور جو فنگس ہے پتوں کے اوپر جب وہ جم جاتی ہے تو ہمیں پتے اوپر سے اور پتے نیچے سے کالے نظر آتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کپاس کالی ہونا شروع ہو گئی ہے تو تو یہ بات آپ کو یہاں تک کلیر ہو گئی اب ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں میٹیگیشنز کے اوپر تو اڈالٹ اوپر زیادہ پھر رہے ہوتے ہیں درمیانوں نیچے بھی ہوں گے اوپری زیادہ پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اٹھتے نظر آئیں گے جو آپ نیمز دیکھیں گے ان کو بیک سائیڈ پہ کر کے اس کے اڈالٹ اور نیمز جو بچے ہیں اور انڈے ہیں ان کو نیچے دیکھیں گے اب ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ پارٹ آف دس ویڈیو اس ہاو ٹو مینج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زیمیداروں سے رکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے جب کالا ہونا شروع ہو گئی اس وقت سپریے کے لیے اٹھتے ہیں ہم نے اس سے پہلے اس کو مینج کرنا ہے جب یہ کالی ہونا شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلونی بن چکی ہے اس وقت مورچے سنبھال لیے گئے ہیں چائنہ نے لڈاک پر آکے بیٹھک جمالی ہے اب آپ اگر اس کو ہٹ ہٹ آئیں گے تو آپ کو بہت طاقت کی ضرورت ہے اور اگر آپ سمجھ داری کے ساتھ اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ رہتے تو آپ لوگ ان کو وہاں نہ آنے دیتے سیمیلر فارمولہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے کہ آپ لوگوں نے کلونی بننے سے پہلے کنٹرول کرنا ہے کلونی کی بعد میں وہ لمبی کہانی ہے وہ بعد میں انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ جب کلونی بن گئی تو اس کو کیسے سالو کرنا ہے آج ہم صرف بات کریں گے کہ ہم نے سفید مکی کو نارمل ویو میں کیسے کنٹرول کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ زہریں ایسی ہیں جو بالک کو کنٹرول کرتی ہیں جیسے سیٹا میپریڈ ہے لونیکا میڈ ہے میٹرین ہے تو یہ بالک کو کنٹرول کرتی ہیں کچھ زہریں ایسی ہیں پیروپروکسیفن ہے بپروفیزن ہے اس کے علاوہ سپیرو ٹیٹرامیڈ ہے تو ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیسٹیسائیڈز آر اویلیبل ان دا مارکیٹ آپ لوگوں نے انڈے اور بچے کی زہر کو لازمی استعمال کرنا ہے سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لئے سب سے جو پہلا سپری ہے کوشش کریں سپائرو فلونیکا میڈ کو استعمال کریں اور فلونیکا میڈ کا استعمال کریں اور جو اگلا زہر ہے اس کے اندر پائریپروکسیفن اور اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ میٹرین کا استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں یہ کرنا تو پھر آپ لوگ سپائرو ٹیٹرامیڈ سپائرو ٹیٹرامیڈ جو ہے وہ چالیس دن کی کپاس کے بعد کی جو کپاس ہے اس کو بہت اچھا جو ہے وہ اس پہ ریزلٹ دیتی ہے تو سپائرو ٹیٹرامیڈ موینٹو کے نام سے اگر باہر کروپ سائنسز کی بات کریں تو آپ کو مل جائے گی تو آپ لوگ وہ لاکے دو دفعہ سپری کر دیں گے تو انشاءاللہ اس سے کنٹرول ہو جائے گا اور اگر سمپلی آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو ہر پیسٹی سائیڈ کی سپری کے ساتھ ایک دفعہ بے پروفیزن اور دوسری دفعہ پاری پروکسی فن جو ہے نا وہ ضرور سپری کر دیں اب تھوڑی سی ڈوزج بتا دوں پاری پروکسی فن اگر ایمل میں لیں گے چار سو اور دانے دار لیں گے تو ساٹھ گرام بپروفیزن نو سو گرام پاڈر کی شکل میں سپائرو ٹیٹرامیڈ اس کا مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں سو سے ڈیٹھ سو ایمل کی پیکنگ ہے اس کے بعد آجائے فلونیکا میڈ ساٹھ سے اسی گرام پر ایکڑ اس کے بعد دوستو آجائیتی ہے باری سپائرو ٹیٹرامیڈ وہ کنفرم نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے آخری جو ہے وہ میٹرین پائنسو ایمل لیجنڈ کے نام سے بھی اویلیبل ہوگی ڈیفرنٹ جو ہے نام برین نام جو ہے نا وہ اس کے ہیں تو دوستو آج کی معلومات یہی تک کسی قسم کا سوال ہو آپ لوگوں کے ذہن میں تو آپ لوگ ضرور کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے جو ہیوی کلچر بن چکا ہے اس کو آپ لوگوں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ بہت ضروری اور ان دنوں میں دعائیں کریں کہ اگر بارش ہو گئی تو انشاءاللہ سفید وقی کی انفیسٹیشن ویل کٹ ڈاؤن اور ہمیں سپری بھی ہماری بچ جائے گی بہم اجاز رکھیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو دوسروں کو ساتھ معلومات شیئر کیجئے گا اللہ حافظ